امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو آپ کے ماں باپ کو بہن بائیوں کو ہمیں ہمارے ماں باپ کو بہن بائیوں کو جتنی بھی اللہ تعالی نے اس دنیا میں اپنی مخلوقات پیدا کیے ان سب کو اپنی زمان میں رکھے سب کی تمام مشکلات پریشانیہ دور کرے آمین اللہم آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کے ساتھ جو اپنی ریسپی شیئر کریں گے یہ چٹنی ہے نورملی جیسے ہمارے گھروں میں بنای جاتی ہے لیکن یہ تھوڑی سی مختلف ہے جس میں سب سے پہلے ہم لوگوں نے تقریباً دو چمچ موپلی لے لیے اس کا ہم نے چھلکا اتار دیا تھا ایک چھوٹے سائز کا ہم اس کے اندر پیاس لیں گے ایک ہی چھوٹے سائز کا ہم نے اس میں ٹماٹر لے لیا اور ٹین سے چار ہم نے حریمتچی لے لیے ایک گھٹی ہم نے اس کے اندر دھنیا اور ایک ہی گھٹی ہم نے پودینہ لے لیا اور موپلی جو ہے ہم نے اس کا چھلکا لازمی اتارنا ہے آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ موپلی جو ہے چھلکے کے ساتھ کھانے سے گلے میں خراش پیدا ہوتی ہے جس سے کھانسی ہو جاتی ہے تو آپ جب بھی موپلی کا استعمال کریں چاہے وہ کسی چٹنی میں کریں یا کھانے میں کریں تو اس کا چھلکا اتار کے پھر یوز کیجئے گا ہم اپنی چٹنی بنانے شروع کرتے ہیں ویسے تو چٹنی بلینڈر میں بھی بنائی جا سکتی ہے جیسے آپ کا دل کریں لیکن ہم اسے بلینڈر میں نہیں بنائیں گے کیونکہ بلینڈر میں بنانے کا اس کا ذائقہ کچھ اور ہوتا ہے لیکن اگر آپ اسے اس طرح سے جس طرح سے ہم کریں گے اسے کونڈی ڈنڈے میں پیسیں گے تو اس کا ذائقہ کچھ اور نکل کے آتا ہے بہت مزے کی ہو جاتی ہے یہ سب سے پہلے ہم نے اس میں مونگپلی ڈال لی ہے تھوڑا سا ہم نے اسے دردڑا سا پیس لینا ہے یہ دیکھیں مونگپلی ہم نے دردڑی سا پیس لی ہے اب ہم نے اس کے اندر پیاز اور ہری مرچ شامل کر دی اب تھوڑا سا ہیسے بھی پیس لیں گے مرچی اگر آپ لوگ زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ بھی ڈال لی جئے گا یہ چٹنی ہم بنا رہے ہیں یہ بلکل فائن پیسٹ نہیں ہوگا یہ تھوڑی سی دردری ہوگی تھوڑی سی جیسے موٹی موٹی سی ہوگی اور آپ اسے چپاتی کے ساتھ کھائیے گا آپ کو بہت مزا آئے گا یہ دیکھیں پیاز بھی ہم نے دردڑا سا پیس لیا اب اس کے اندر ہم نے ٹماٹر ڈال لینا ہے ہاپ ٹی سپن اس میں ہم نمک کا شامل کریں گے اور دھنیا پودینہ بھی ہم اسی میں شامل کر دیں گے اسے ہم نے دھولیا تھا ساف کر کے اگین اسے ہم دوبارہ پیس لیں گے اگر آپ کو اس طرح سے مشکل لگے تو آپ بے شک اسے بلینڈر میں پیس سکتے ہیں موسیقی 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 یہ دیکھیں زبردست ہی ہماری چٹنی ریڈی ہو گئی ہے ہم اسے باور میں نکال لیں گے تو یہ دیکھیں ہماری چٹنی زبردست ہی ریڈی ہو گئی ہے بہت مزے کیا یہ پھر آپ ہمیں کمٹ کر کے بتائیے گا کہ ہماری آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی بہت جھٹ پٹ سے یہ بن جاتی ہے آپ اسے بنا کے فریزر بھی کر سکتے ہیں تقریباً ایک سے دو ہفتے یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتی انشاءاللہ ہم آنے والے ریسپیز میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اسی چٹنی کا آپ استعمال اور کس طرح سے اپنی ریسپیز میں کر سکتے ہیں کس طرح سے اپنے کھانوں کو اور مزہدار کر سکتے ہیں نیو دیکھنے والے ہوئے سے ہماری گزارش ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں کمٹ میں بتائیں اچھا بورا جو بھی آپ بتانا چاہتے ہیں وہ ہمیں بتائیں اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں نیو دیکھنے والے ہوئے سے ہماری گزارش ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں کمٹ میں بتائیں اچھا بورا جو بھی آپ بتانا چاہتے ہیں وہ ہمیں بتائیں اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں چلے تو پھر اب ہماری ملاقات ہوگی آپ سے ایک نئے دن اور نئے ریسپیس کے ساتھ تب تک کیلئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ